اسلام علیکم بھائیو آج ہم بات کریں گے فالڈ لوب کے اوپر فالڈ لوب جو ہوتا ہے پائیتھن میں یا کسی بھی لینگویج میں وہ ایک بیلڈنگ فنکشن کی طرح ہوتا ہے جس میں آپ ایک کنڈیشن سٹیٹمنٹ دیتے ہو کہ ہاں بھئی اتنی رینج ہو یا مطلب زیرو سے لے کے چھے تک چلے یا آٹھ تک چلے یا اس رے کی سائز تک چلے تو وہ اتنی دفعہ چلتا رہتا ہے جب تک کنڈیشن جو ہوتی ہے آپ نے جو سیٹ کی ہوتی ہے وہ میٹ ن آج ہو ٹھیک ہے اب c++ اور باقی لینگویج میں فالڈ لوب صرف تھوڑی ڈیفرن تریقے سے یوز ہوتا ہے اور پائیتھن میں جو ہے وہ ذرا ڈیفرن تریقے سے یوز ہوتا ہے پائیتھن میں c++ میں صرف فالڈ لوب جو ہوتا ہے ایک رینج سیٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے پائیتھن میں یہ کام تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے پائیتھن میں آپ ایک رینج کے اندر بس 4 x in کوئی بھی چیز کا نام لکھتے ہیں تو وہ اس کو سپریٹ کر کے خود ہی پرنٹ کر دے گا یہ gc++ میں نہیں ہوتی اسی طرح آپ کسی بھی range ہوتی ہے اس کی اب 0 سے لے کے کہ اب 6 لکھیں گے تو وہ 0 سے لے کے 6 تک نہیں ہوگی وہ 0 سے لے کے 5 تک ہوگی ٹھیک ہے اور ہمیشہ شروع یاد رکھیں اگر آپ نے range اگر صرف 6 لکھی ہے تو وہ start 0 سے ہوگی 1 سے نہیں ہوگی جس کی وجہ سے یہ 0 سے لے کے 5 تک ہوتا ہے 6 نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ اس کے علاوہ خود بھی range set کر سکتے ہیں کہ ہاں میں 0 سے نہیں start کرنا جاتا 2 سے کرنا جاتا ہوں یا جو بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے intervals بھی change کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں بھی کہ کیسے کام کرتا ہے سب سے پہلے ہم نے file نہیں کھولی اس کو save کریں گے ہم سب سے پہلے آپ کو میں string والا دکھا دیتا ہوں جس میں یہ الیدہ الیدہ print کرتا ہے ٹھیک ہے ہم لیکھ لیتے ہیں for x in apple ٹھیک ہے اب اس کے نیچے جو ہوگا ہم نے لکھنا ہے print x اب یہ دکھیں میں نے space دی ہے اب یہی چیز کا اپنے خیال کرنا ہوں گا اگر آپ space نہیں نہ دیں گے تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ for loop کے اندر نہیں ہے اور وہ ساتھا print x کر دے گا وہ ساتھا print x کچھ ہو گئی نہیں کیونکہ اپنے x کی value کچھ assign ہو گئی نہیں ہے اس لئے آپ نے python میں جو ہوتا ہے spaces کا خیال کرنا ہوتا ہے اس میں آپ brackets اگرہ نہیں دیتے ہیں اس کے بعد ہم run کریں گے یہ دیکھیں اس نے ak کر کے پہلے x نے a کو target کیا لیدہ print کیا پھر دونوں 20 کو کیا پھر l کو کیا پھر e کو کیا ٹھیک ہے اب اسی طرح جو ہے ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے دوسرا طریقہ ہے range والا ہم یہ کر سکتے ہیں range range میں کہوں range 7 تک اب یہ دیکھیں گا یہ 7 تک print نہیں کرے گا یہ کرے گا 6 تک یہ دیکھیں 0 سے لے کے 1,2,3,4,5,6 ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ اور بھی طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کریں کہ ہم نے ہم نے کہیں کہ starting ہم نے 3 سے لینی ہے ہم بیچ میں قومہ دے دیں گے اور پھر اس کو run کریں گے تو یہ different value دے گا دیکھیں 3 اب وہ 3 سے شروع گیا اور پھر بھی گیا وہ 7 تک کی ہے 6 تک کی ہے کیوں کیونکہ آپ نے 3 سے لے کے کتنے alphabet وہ number بنتے ہیں 3 سے 4 بنتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی 1,2,3,4 یہ اچھا ایک تو یہ یہ ہو گئے دو طریقے اب ایک اور تیسرہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے intervals کتنے دینے ہیں سپوز آپ 7 آپ کرتے ہیں میں نے 1 سے لے کے 10 تک جانا ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میرے interval جو نہ 2 کیوں ٹھیک ہے تو اس کا دیکھیں گے اب آپ کو کیا دیتا ہے وہ یہ دیکھیں اب اس نے شروع جو تھا 1 سے ہی کیا لیکن اس کے بعد ہم نے interval جب 2 کا دیا تو وہ 3,5,7,6,9 پہ چلا گیا ٹھیک ہے یا آپ اس طرح value change کر سکتے ہیں جیسے آپ نے دینی ہے اب اسی طرح آپ نے for x in range 1,10,2 ٹھیک ہے آپ اسی طرح بار بار value change کرتے رہیں گے تو وہ values جو ہیں اس حساب سے وہ print کرتا رہے گا for loop جو ہے اس کا python کا competitively دوسروں کے نسبت اس لیے زیادہ سان ہے کہ دیکھیں مجھے x initialize بھی نہیں کرانا پڑا ادھر مجھے x بھی initialize کرانا پڑنا تھا پھر مجھے دو تینوں ranges بھی set کرنی پڑی نہیں تھی ادھر مجھے کوئی range نہیں set کرنی پڑی اپنی مرضی سے جیسے آپ کو میں نے پہلے دکھایا وہ کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ہم نے پہلے بنانا والا کیا تھا وہ بھی آپ c plus میں ایک دو lines بھی نہیں کر سکتے پہلے مجھے x initialize کرانا پڑے گا اوپر بنانا میں پھر اس کی range set کرنی پڑے گی پھر اس کے بعد مجھے bar bars کو print کرانا پڑے گا لیکن ہم نے ایک دو lines میں کر لیا شکریہ بھائی ویڈیو دیکھنے